ہاں ہی میں کرینا کپور خان کی فلم لازنگ چڈھا ریلیز ہوئی ہے ریلیز کے بعد سے ہی فلم کو دیکھ کر لوگوں کا ملا جولا ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کرینا کپور خان کی کچھ ایسی پرانی چار فلمیں ہیں جو ان کے سو تیلی بیٹے یعنی کہ ابراہم خان دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو کرینا کپور خان کی انہی فلموں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کون سی ہیں یہ فلمیں جو کرینا کپور خان کے سٹیپسن دیکھنا آپ دلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے ایند تک ضرور چڑے رہے گے نمبر ون پر دوستو ہم بات کرتے ہیں فلم چمیلی کی آپ کو بتا دیں کہ فلم چمیلی میں آکٹرس کرینا کپور خان نے کیسا کیلیکٹر پلے کیا تھا جسے دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے علانکہ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور آکٹرس کرینا کپور خان کے چمیلی کیلیکٹر کو لوگوں نے خوب پسند بھی کیا تھا لیکن ان کے سٹیپسن یعنی کہ ان کے سو تیلے بیٹے ابراہیم علی خان کو یہ فلم دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہی رہی کہ کرینا کپور خان نے اس فلم میں ایک پروسٹیٹیوٹ یعنی کہ ایک ویشہ کا کردار نبھایا تھا اور فلم میں ان کا یہی کردار ابراہیم علی خان کو پسند نہیں آیا نمبر دو پر دوستو ہم بات کرتے ہیں فلم کبھی خوشی کبھی گم کی فلم کبھی خوشی کبھی گم سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی میں شارک خان، کاجول، بولیور انڈاستری کے سوپر ہٹ سٹار امیتاب بچن اور ان کی وائف جویا بچن نظر آئے تھے اسے کے ساتھ ورتک روشن اور کرینا کپور خان کے جوڑی بھی اس فلم میں دمدار آکٹن کرتے ہوئے دکھائی تھی اس کے باوجود بھی ابراہیم علی خان کو یہ فلم دیکھنا بلکل پسند نہیں ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہہ کہ کرینا کپور خان نے اس فلم سے بھلے ہی خوبصورکیاں بچوڑی ہو لیکن فلم کے صوبہ ہٹھونے کا کردٹ کاجول اور شارک خان کو گیا تھا نمبر تین پر بات کرتے ہیں فلم چھپ چھپ کے کی آپ کو بتا دیں کہ فلم چھپ چھپ کے میں آکٹرس کرینا کپور خان نے ایک دم لڑکی کا کردار نبھایا تھا اس فلم میں شاہد کپور پریش راول نظر آئے تھے اور اسی کے ساتھ کرینا کپور خان کی کردار کو بھی خوبصورکیاں ملی تھی لیکن کرینا کپور خان نے ایک دم لڑکی کی ایکٹنگ کی تھی اسی وجہ سے ان کے سو تیلے بیٹی یعنی ابراہیم علی خان کو ان کی یہ فلم دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لسپ میں آخری نمبر پر ہم بات کرتے ہیں فلم کی این کاکی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سال 2016 میں فلم میں لیڈ کاریکٹر کے طور پر ارجن کپور نظر آئے تھے اور کرینا کپور کے ساتھ ان کی بانڈنگ بھی لوگوں کو خوب پسند آئی تھی آرڈینس نے اس فلم کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا کرینا اور ارجن کی جوڑی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی تھی اتنا ہی نہیں ابراہیم علی خان کو بھی یہ فلم پسند آئی لیکن اس فلم سے جوڑے کچھ عسی400 سینز تھے جن کی وجہ سے ابراہیم علی خان اس فلم کو دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتے اور یہ سین تھے جب کاریا کپور خان نے ارجن کپور کے ساتھ قس کی تھی آپ کو بدہ دیں کہ کارینا اور ارجن کپور نے اس فلم میں کافی سارے کسنگ سینز دیئے تھے چونکہ ابراہیم علی خان کو دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں آیا انہیں پسند نہیں آیا کہ پتودیک خاندان کی بہو اور ان کی سٹیپ مدر کارینا کپور خان اس طرح کے فل میں کرے اسی وجہ سے انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران صاف کہا تھا کیونے کرینا کی یہ فلم دیکھنا بلکل پسند نہیں ہے دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کرینا کپور خان کے ان فلموں کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے